اسلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر محمد احسن ملک اور آج ہم جس ڈاپپک کے بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے لیچی پیسے تو پھلوں کا کوئی نقصان نہیں ہے اگر آپ کو کوئی کرونک ڈیزیز نہیں ہے لائک آپ کو اگر شوگر نہیں ہے آپ کو دل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو گردوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو کینسر نہیں ہے ایسے کسی قسم کے مسائل کا آپ شکار نہیں ہے تو موسٹ پرویبلی تمام پھل آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو اس طرح کی کوئی کرونک ڈیزیز ہے تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے تحت ہی اس پھل کا استعمال کریں گے لیکن ان سب چیزوں سے بالاتر ہوکے اگر ہم لیچی کی فائد کے عورے بات کریں تو آج میں آپ کو لیچی کی ایسے دس فائدے بتاؤں گا جس کو سننے کے بعد آپ یہ پھل ضرور استعمال کریں گے میں بھی صبح سے یہ پھل کھا رہا ہوں اور ریچی طور بھی ہیں چیری ہے لیچی ہے بہت سارے پھل ہیں تو آہستہ آہستہ ہم ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے ابھی یہ پھلوں کا بادشاہ آ رہا ہے عام آ رہا ہے اس پہ بھی ہم ڈسکشن کریں گے اس کے فوائد اور نقصانات دونوں بھی بات کریں گے لیچی کے ایس سچ کوئی نقصانات نہیں ہیں ایکسیس ہر چیز کی نقصان دے ہوتی ہے لیکن اس کو ہم نقصان میں کنسیڈر نہیں کریں گے وہ تو ہر بندے کے اپنے اوپر ہوتا ہے اس کے ہم دس فائدوں پر بات کریں گے سب سے پہلا فائدہ اس کے یہ ہے کہ اگر آپ کو بچنا ہے کینسر سے کتنی خطرنات بیماری ہے تو یہ لیچی آپ کو کینسر سے بچا سکتی ہے کیسے بیکاوز اس کے اندر بہت سارے انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں ایسی چیزیں انٹی آکسیڈنٹس وہ ہیں جو ہماری باڈی سے فضول کینسر کا کاؤز کرنے والی چیزوں کو باہر نکالتے ہیں تو اس کا ہماری باڈی میں ہونا بہت ضروری ہے اور وہ ہمیں کون دے گا لیچی اس کے علاوہ اس کے اندر ایسے پاورفل ٹریگرز ہوتے ہیں جو ہمارے سٹریس کو ہمارے ڈپریشن کو ریلیو کرتے ہیں اگر آپ لیچی کھائیں تو آپ کا تھنڈی کر کے لیچی کھائیں تو آپ کا جو موڈ ہے وہ کافی خوشگوار ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسے اس ٹائم میں خوشگوار موڈ میں بیٹھا ہوں اس کے علاوہ اگر آپ کے گم سے آپ کے مسئولوں سے خون آتا ہے تو می بی یو آر ہیونگ ڈیفیشنسی آف وائٹیمن سی ہو سکتا ہے آپ کے اندر ویٹامن سی کی کمی ہو تو آپ نے ویٹامن سی کی کمی کو گردور کرنا ہے اور اپنی باڈی میں کوپر پوٹاشیم میگنیشیم فسفوریز اس کی مقدار پوری کرنی ہے تو آپ لیچی کا استعمال ضرور کریں چوتھی بڑی چیز یہ ایجنگ سے وجاتی ہے آپ کی سکن پر رنکلز پڑھنے ایسی خواتین جو اپنی بیوٹی کا خاص خیال لگتی ہیں یا ایسے مرد حضرات جو اپنی چہرے کا خیال کرتے ہیں اپنی سکن کو تندرست و طوانہ فریش دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ لیچی کا استعمال ضرور کریں لیچی انٹی رنکلز ہے اس کے اندر یہ قوالٹی ہے کہ ہماری سکن کی جو درجی ڈیٹی ہے سکن کی جو گروت ہے جو اس کی جو فریشنس ہے اس کو یہ برقرار رکھتی ہے لیچی اگر ہم اس کی مزید فائدہ پر بات کریں تو یہ جو ہے فائبر میں زیادہ ہے ہائین فائبر ہائین فائبر کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی قبض کی شکایت ہے آپ کو کانسٹیپیشن ہے اور یہ ایک دہمی مرض ہے کانسٹیپیشن خطر راک ہے کانسٹیپیشن کو جو ہے سارے بیماریوں کی جڑ مدر آف آل ڈیزیزز بھی کہا جاتا ہے سو اگر آپ کو کانسٹیپیشن ہے تو آپ لیچی کا استعمال کریں ہائین فائبر ہے اس کے اندر کابز کے مقدار زیادہ ہے تو یہ ہے آپ کی باڈی میں جو کبز ہے وہ اس کو یہ ریلیو کرے گی یہ کبز کو شاہ ہے سو آپ لیچی کا استعمال ضرور کریں جو ایک اور چیز ہے وہ ہے کہ آپ کے اندر خون کی جو روانی ہے رگوں کے اندر خون کی روانی ہے جو بلڈ فلو ہے اس کو یہ بہت اچھا کرتی ہے اس کے ویسے آپ کو بی پی کے مسئلے آپ کو دل کے مسئلے اس طرح کے تمام مسئلوں سے آپ بچ سکتے ہیں آپ دیکھیں دیکھنے میں تو یہ بڑی چھوٹی سی چیز ہے لیکن اگر آپ اس کا ہنڈر گرامز ایک دیر میں استعمال کریں تو اس کے یہ سارے فوائد آپ کو مل سکتے ہیں مزید کچھ فوائد پر بات کریں تو یہ کیونکہ ہائین فائبر ہے تو یہ آپ کو وزن کم کرنے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو موٹے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وزن کم ہو اور آپ ڈائٹ سے اپنے ویڈ کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں تو آپ لیچی کا اپنی رائٹ میں شامل کروäng بہت سارے اگر آپ اپنے آپ کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں تو آپ لیچی کیستعمال ضرور کریں اگر آپ کو گھلے کے کوئی مسئلہ ہے تھائرائیٹ پلپنمز ہیں گوائٹر گلرڈ وغیرہ اس طرح کوئی مسئلہ ہے تب بھی لیچی آپ کو مدد کر سکتی ہے کہ آپ اپنے گھلے کے مسئلوں سے چھوٹکارہ حاصل کریں اور آخری جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کی نظر ہے جو آپ کی آئی سائٹ ہے اس کو منٹین کرتی ہے آپ آئی سائٹ کو بہتر تو نہیں کرتی اس کے اندر وہ کالٹی نہیں ہے اگر آپ کو اینک لگ گئی ہے تو آپ کہیں جی میں لیچی کا استعمال کروں تو میری جو ہے وہ نکاہ برکل ٹھیک ہو جات ایسا possible نہیں ہے اگر آپ کو دو نمبر کی اینک ہے تو آپ اس پر منٹین کر سکتے ہیں ایک کی ہے تو اس پر منٹین کر سکتے ہیں اگر آپ کو گلاسز نہیں لگے ہوئے تو آپ لیچی کا استعمال کر کے اپنی آئی سائٹ کو منٹین کر سکتے ہیں اور بھی بہت طریقے آپ موبائل کام استعمال کریں رات کے ڈائم اندھیرہ کر کے موبائل استعمال نہ کریں کمرے میں جو ہے وہ فل لائٹس آف کر کے موویز نہ دیکھیں ان چیزوں سے آب اپنی آئی سائٹ کو منٹین کر سکتے ہیں ساتھ آپ لیچی ہے گاجر ہے ان چیزوں کا استعمال کر کے بھی اپنی آئی سائٹ کو منٹین کر سکتے ہیں if you haven't subscribed my youtube channel until now تو آج آپ کے بات موقع ہے میرے youtube channel کو subscribe کریں you can also follow me on facebook, instagram, twitter سنیک ویڈیو ٹک ٹک سادہ ڈاکٹر سادہ ڈاکٹر میں نے اس لیے یہ نام رکھا ہے because it is so unique گوگل پہ کہیں پہ آپ کو اس طرح کا نام نہیں ملے گا آپ یہ جا کے صرف گوگل پہ ٹائپ کریں گے سادہ ڈاکٹر صرف میرا ہی نام آئے گا فیس بک پہ گوگل پہ یوٹیوب پہ انسٹرگرام پہ ٹوٹر پہ ٹک ٹک پہ سنیک ویڈیو پہ wherever you want to go just type سادہ ڈاکٹر اور مجھے فالو کریں just don't forget to like subscribe and share with your friends and family so that آسان الفاظ میں وہ بھی ان چیزوں کے بارے میں جان سکتے ہیں